اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے دیکھیں کئی دفعہ اسی طرح آرٹس سے بات ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاون جو ہے وہ منہ کر دیتا ہے آپ کے کیس میں تو ایسی بات نہیں تھی اتنا اچھا لگتا ہے وہ ابھی بھی آپ کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور اتنے فخر سے آپ کی ساری جو کامیابیاں ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو آپ کے کیس میں ویسے بھی نہیں تھا کہ خاون جو ہے وہ تنگ نظر ہو یا کچھ ہو ایک بلکل گھریلو On the contrary جب میں لاہور شادی کر کے آئی ہوں تو مجھے لگا کہ اب میں کیا کروں لیے جو لاہور سے ایک مہینے کا ایک پروگرام کرتی تھی میں تو پھر یہ سوچا کہ اب ایسا بیٹھے بیٹھے کیا کروں تو خان صاحب چھوٹے غلام علی خان کو بلوائے وہ آئے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں سکھائیں انہوں نے تعلیم دینا شروع کیا تب آپ نے باقاعدہ شروع کیا پھر سیکھا تو ایک طرح سے یہ ہوا کہ آپ کی باہر کی پرفارمنسز رکھیں لیکن آپ کا اندر کا جو ڈیولپمنٹ اندر اندر ہاں وہ فن کی جتنی مقصد تعلیم تھی وہ جو ہمیں نہیں ملی تھی وہ ہم نے حاصل بعد میں کی کہے تو نہیں سکتے کہ ہم نے حاصل کر لی لیکن جتنا کچھ تھوڑا بات بھی تھا کہ پھر آہستہ 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 تھوڑا کلاسیکل سیمی کلاسیکل پھر کچھ اپنی طور پر دنیں بنانی شروع کر لی کچھ غزلیں بنانا کچھ کمپوز بھی آپ خود کرتے ہیں ابھی کمپوز بھی میں کر لیتا ہوں اچھا بچے چھوٹے تھے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ہو جائیں تو کوئی گیپ لے لیتے ہیں پانچ سال چھ سال اور اس کے بعد دوبارہ ذرا اپنی وگہ میں کریئر واپس شروع کرتے ہیں آپ نے ایسا نہیں سوچا نہیں نہیں بچے تو چھوٹے تھے تو بچے تو مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے وہ تو میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں ریاض کرتی تھی بلکہ وہ وہ میرا ریاض جو بچپن جو میرے بیٹے کے کان میں گیا ہے نا اس نے اس کو بڑا فائدہ دیا وہ جتنی بھی خان صاحب نے مجھے جو بندشیں سکھائیں وہ بچہ یاد کرتا گیا وہ یاد کرتا گیا آج مجھے وہ بھولی ہوئے لیکن اس کو یاد ہے کہ آپ یہ بھی گاتی تھی آپ یہ ترانہ گاتی تھی آپ یہ اس کو سارے یاد ہے یہ بات ہوتی ہے اگر گھر میں موسیقی ہو تو پھر خود بچے آپ کی دو بچے بیٹی ایک بیٹا تو بیٹا جو ہے اس نے وہ پکڑ لیا آپ سے گفٹ جو ہے بیٹے نے اس نے اس کے ایک آوڈیو آل بم بھی نکلی آمیر قریشی کے نام سے کرتا ہے پھر ماشاءاللہ وہ کافی ٹیلنٹیڈ ہے اپنی شاعری بھی وہ خود کرتا ہے اپنی دونے خود بناتا ہے ہر طرح سے ٹیلنٹی ہے اچھا بیٹی کو شوق نہیں ہوا گانے کا بیٹی کو اس کے کان تو ہے موسیق سننے کے لئے بڑے اچھے کان ہے اس کے اپریشیٹ بھی کرتی ہے اور نکس اگر ہوتا ہے تو فارون اس کے ماتھے میں بھلا جاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح نہیں ہے اس کو میں نے موسیق سکھایا انٹر میں اس کا سبجیک تھا اس میں کالیفائی کیا اس نے بی اے میں سبجیک تھا موسیق اس میں کالیفائی کیا لیکن اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا پھر اس نے کہا کہ میں نہیں کہوں گی اچھا اچھا آپ نے سندھی فلم میں بھی گایا وہ پھر آپ وہاں پر جاتی نہیں کس طرح سے کراچی جاتے ہیں تو وہ آپ کے گانے بہت ہیٹ ہوئے بڑے ہٹ وہ پروڈیوسرز کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ آپ کے گانوں سے ہم اپنا پیسہ کور کر لیتے ہیں فلم سے اتنا نہیں کور ہوتا ہے تو دوسری زوانوں کی فلم میں اردو فلم پنجابی فلم یہ نہیں سوچا نہیں یہ نہیں کیا یہاں کے کچھ نہیں ہوا ایسا کوئی موقع نہیں ہوا أنا کوئی ایسی بات بنی ایوین جو میں ہماری اپنی فلم بنی اس میں بھی میں نے نہیں گیا ایک فلم ہم نے بنائی سور صادف کے نام سے اس کو بات میں نے دیا کے پارک کا نام دیا گیا تو اس میں بھی میں نے نہیں گیا کوئی خاص وجہ نہیں نہیں کوئی خاص وجہ نہیں جب بچے آئے ویسے تو آپ نے کہا جب چھوٹے تھے تب بھی تنگ نہیں کرتے تھے آپ کر سکتے ہیں لیکن ٹیلیویزن پہ بھی جو آپ کا ایک تو خیر وہ آپ کا اروج کا وقت تھا نا جب ریڈیو پہ اور شوز اور آپ بہت مصروف ہوتی ہوں گی اتنا آگے پیچھے تھا لیکن اس کے بعد جب ٹیلیویزن پہ بھی آئے تو آپ وقفے وقفے سے پروگرام کرتی رہی ہیں لیکن بہت جوشوں میں نہیں واپس آئے کافی وقفے کے بعد لیکن یہ ہے کہ کراچی جب بھی میں گئی ہوں کراچی میں میں نے کافی پروگرام کیا سندھ کا زیادہ رہا کراچی ٹی وی سے کافی کیا میں نے نسبتا لاہور کے یا کہیں اور کے کراچی سے زیادہ ہوئے تو اب آ کے تو یہ بھی لگتا ہوگا کہ جیسے آپ شروع میں کہتے ہیں کہ باقاعدہ بہت دیر میں سکھا شروع میں تو یہ ہے کہ اپنے اس جوش میں کہ بھئی آواز اچھی تھی سر پکڑا جاتا تھا تو آپ گاتے چلے گئے تو اب نہیں آپ کا دل چاہتا کہ اب زیادہ گائیں جب آپ نے اتنا سیکھ لیا ہے نہیں وہ تو میں نے یہ بتایا نا کہ اگر مواقع ہیں تو ضرور گائیں گے گانے کا تو یہ کیا اگر کوئی چانس ہے کوئی بات ہے کوئی موقع ہے تو پھر تو ضرور گائے جائے گا لیکن یہ ہے کہ چھوڑا نہیں ہم نے ابھی باہر کبھی جا کے پرفارم کرتی ہیں یا وہ اب چھوڑ دیا نہیں مقصد فیملی گیتھرنگ سے ہوتی ہیں کس طرح سے اس طرح اگر میں چلی جاتی ہوں لینن جاتی ہوں تو وہاں پہ کوئی اس طرح سے چیریٹی شو وغیرہ ہو گیا اس قسم کے تو میں کر لیتی ہوں اچھے کیسا لگتا ہے اب سوچیں دوبارہ اپنی زندگی کے اوپر اور دیکھیں کہ کیا 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 آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک کیا نہیں دیکھیں نا ایک سوچے بغیر راستہ آپ کا بنتا چلا جا رہا ہے آپ نے کوئی سوچا نہیں ہے جب میں چھوٹی تو مجھے نہیں پتا تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ راستے آپ کے لیے متعین کرتا جاتا ہے کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے اس طرح پہ آپ نے یہاں بڑھنا ہے کہاں آپ کا جا کے سٹاپ ہو جاتا ہے پھر کہاں سے آگے آپ بڑھنا ہے تو یہ سب اللہ کی کرنی ہے ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ ایسے خیال آتا ہے کہ کچھ اور کر لیتی یہاں کو رخ موڑ لیتی یا ادھر کو موڑ لیتی نہیں کہیں جانے کو کچھ خیال کیونکہ میں نے یہ بتایا نا کہ راستے جو مقصد جو بھی بات سامنے آئی جو کچھ بھی واقعات آئے یا جو کچھ بھی ہوا ہے ہو رہا ہے تو اس میں کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے مقصد سمود لائف ہے اگر چلے میں آگے نہیں اکریشی صاحب آگے ہیں ہم ساتھ ساتھ تو چل رہے ہیں نا آپ کا انوالمنٹ ان کے کریئر میں بھی رہا ہے ہاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ ہو کہ وہ آگے نکل گئے ہیں مجھے کہیں کہ آپ بیٹھ رہے ہیں پیچھے تو وہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سکسس بھی آپ نے شیئر کی جیسے انہوں نے آپ کی کی فلم کے بعد آپ وہ ٹیلیویزن پر آ رہے ہیں اب ٹیلیویزن پر کر رہے ہیں سیریلز وہ کر رہے ہیں آپ نے ٹیلیویزن کا ویسے ایکٹنگ کا کبھی سوچا کیونکہ مجھے اتنا نہیں معلوم تھا ایکٹنگ میں نے ایک ڈراما تو کیا تھا کراچی ٹی وی سے ہاں لیکن پھر وہ وہ زمانہ تھا اس میں اگر آپ پورا ڈراما بول گئے لاسٹ میں آپ نے غلطی ہو گئی تو دوبارہ سے سارا ڈراما ریکارڈ کرو تو میں نے کہا بس میں نے مجھ سے یہ نہیں ہو گیا کیونکہ میوزک میں تو چلو ہم نے کہیں غلطی کی تو ہم دوبارہ کر سکتے لیکن ایک گھنٹے کا ڈراما پونے گھنٹے کا ڈراما اتنا بولنے کے بعد پھر دوبارہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو یہ ہم سے نہیں ہو گئی اب تو بڑی آسانی آئی ہے سکھایا جائے تو ظاہر ہے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں خدا راستے کھولتا جاتا لیکن ایک اندر کی بھی تو ایک ہے نا آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ اگر وہ صحیح جگہ پر جاگر ہو رہا ہے تو ایک سیٹسفیکشن تو ہوتی ہوگی وہ کیسا لگتا ہے سب سے بڑی جو میری اب خواہش یہی ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت جو میں نے سکھا ہے نا کہ میں کسی کو سکھاؤں تو اب میری بھتیجی ہے میرے ساتھ رہتی ہیں بچی تو میں اس کو سکھا رہی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ جب پک کر لیتی ہے جو کچھ میں اسے سکھاتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں ریت سے گتر نہ بنا اے میرے اچھے پن کا ریت سے گتر نہ بنا اے میرے اچھے پن کا ریت سے گتر نہ بنا اے میرے اچھے پن کا میں تیرے سامنے امبار لگا دوں لیکن میں تیرے سامنے امبار لگا دوں لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کامائے گارت سے گتر نہ بنا اے میرے اچھے پن کا اچھا آپ کے تو خیر بے تہاشا گیت ہیں جو جن کو آپ کوئی کہیں فوک سانگز خاص طور پر تو ایک دم آپ کا ذہن میں آتا ہے کوئی آپ ڈاچی والیا یا جو آپ چاہیں یہ ڈاچی والیا تو جشن ملتان میں جائے کرتی تھی میں وہاں پر تو میں سندھی گا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کلام ہے ڈاچی والیا آپ گھا لیں گی میں کہا آپ لکھے دے دیں مجھے بتا دیں میں گھا لوں گی تو وہاں پہ میں نے گیا جشن فرید پر اور وہ بڑا پوپلر ہوا بہت پوپلر ہوا وہاں سے پھر ہر سٹیشن سے بچتا ہے بہت پوپلر تھوڑا سا گن گن آئے گی ڈاچی والیا موڑ موہر وے ڈاچی والیا موڑ موہر وے ڈاچی والیا موڑ موہر وے اور وہاں پر آگا وے پھر آپ پر آب کھا room اور وہاں پر آیوالیا موڑ وے کا آگا موہر وے بہت اچھے اچھے پھر آپ کا ایک اور بہت تہاشا ہے جیسے میں نے کہا لیکن پھیر پاوندی سا پھیر پاوندی ساں بہت مشہور ہوا اور اس کا بھی میرا حال ہے وہ بھی ہر جگہ سے بچتا تھا اے غزل جو میری بہت چلی بہت چلی وہ حمایت علی شاعر کی وہ بہت چلی تھوڑا سا موزنا دی جائے ان کے غم کو غمیں ہستی تو میرے دل نہ بنا ان کے غم کو غمیں ہستی تو میرے دل نہ بنا زیست مشکل ہے اس سے اور بھی مشکل نہ بنا زیست مشکل ہے میرا حال ہے پھیر پاوندی ساں کبھی تھوڑا سا ہو جائے وہ بھی اتنا پہچان بن گئی آپ کی پیر پاوندی ساں چواندی ساں رہی ون رات بمبور میں اللہ رہی ون رات بمبور میں پیر پاوندی ساں مہت اچھا آپ یہ بتائیں کہ ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن خاص طور پر خواتین جو ہے اپنا فن جو ہے گانے کا شوق ہو یا کچھ بجانے کا شوق ہو اس کو ہمارے معاشرے میں اتنی سپیس نہیں ملتی بڑا آپ کو لڑائی کر کے بڑی مشکل سے آپ کو تھوڑی جگہ بنانی پڑتی ہے جیسے اجازتوں کے مسئلے آپ نے کہا آج بھی ہیں آج تو میں آج تو وہ دور نہیں ہیں جو ہمارے لئے آپ سمجھتے ہیں کافی تبدیلی آگئے بہت زیادہ اب تو لڑکیاں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں بہت کچھ کر رہی ہیں اب تو ان کے لئے راستے بالکل کھلے ہوئے ہیں ہمارے دور میں بڑی مشکل تھی کچھ آپ کہنا چاہیں گی ان کو انکاریج کرنے کے لئے ویسے تو اب آسانی آپ کہہ رہی ہیں آسانی ہے لیکن بس اپنا مقام بنانے کے لئے پھر وہی بات آتی کہ ریاضت ضروری ہے محنت محنت کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر کچھ نہیں آتا آج کل میرا خیال ہے وہ شارٹ کٹ والا سلسلہ ہوتا ہے کہ فیم بھی ہو جائے اس فن میں شارٹ کٹ اس سے آپ کو زیادہ پہچان نہیں ملتی ملتی ہے پہچان لیکن وہ شارٹ لیفڈ ہوتی ہے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ ہمارے سٹوڈیوز میں آئیں اور آپ نے کھل کے اپنی زندگی ہمارے ساتھ شیئر کی کچھ باتیں شیئر کی اور میرا خیال ہے جو ناظرین جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور آپ سے انسپائر ہوتے رہے ہیں اور آپ کی باتوں سے انسپائر ہوئے ان کو بھی یہ حوصلہ ہوگا کہ اپنے اندر کا جو فن ہے اس کو دبا کے رکھنا جو ہے وہ جواب نہیں ہے بلکہ اپنے اندر کے فن کو انفول کرنا اس کو اجاگر کرنا خاص طور پر خواتین کے لئے یہ بہت ضروری ہے ان کو راستے آگے ملتے چلے جائیں گے مگر ان کو ہمت نہیں ہارنی آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت